میرا نام فائزہ ہے ایک دن میں کولیج سے نکل رہی تھی کہ ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا پلیز میری بہن بن جاؤ میری کوئی بہن نہیں ہے اس کے بے حد اثرار کرنے پر میں نے کہاں ٹھیک ہے آج سے آپ میرے بھائی ہو وہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا ویسے تو وہ شریف لڑکا لگتا تھا وہ میری بہت عزت کرتا تھا اور میں بھی اس کی دل سے عزت کرتی تھی تین مہینے بہت اچھے گزرے تو پھر کولیج سے چھٹیاں ہو گئیں وہ مجھے کبھی ایک بار میسج کرتا اور حال احوال پوچھ لیتا میں اس کو جواب دے دیتی تھی ایک دن اس نے مجھے میسج کیا کہ مجھے اپنی تصویر دیں میں نے حیران ہو کے کہا آپ کیوں مانگ رہے ہو وہ کہنے لگا کہ بہت دن سے آپ کو نہیں دیکھا اور ویسے بھی آپ میری بہن ہو میں نے بھائی سمجھ کر اسے اپنی تصویر سینڈ کر دی پھر تقریبا دس دن اس نے کوئی میسج نہیں کیا ایک دن میں نے اسے میسج کیا اور پوچھا بھائی خیریت ہے آپ ٹھیک ہیں آپ کا کوئی میسج نہیں آیا تو میں نے سوچا بھائی کا پوچھ لوں اس نے ریپلائی کیا اس نے لکھا تھا کہ خبردار آج کے بعد مجھے بھائی نہ کہنا میں نے میسج کیا کیوں کیا ہوا بھائی اس نے پھر یہی ریپلائی کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں جب سے تمہارے تصویر دیکھی ہے میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں تم آج سے میری بہن نہیں ہو میں نے پھر پوچھا کہ بھائی آپ مزاک کر رہے ہونا وہ بولا کتنی بار کہا ہے بھائی نہ کہو میں نے غصے میں میسج کیا کہ آئندہ مجھے میسج نہ کرنا دوسرے دن اس نے مجھے ایک تصویر سینڈ کی جس میں میرا جہرہ ایک ننگی عورت کے جسم پر اس طرح لگایا گیا تھا کہ وہ دیکھنے سے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایڈٹ کی گئی تصویر ہے یہ دیکھ کر میں سکتے میں چلی گئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کس کو بتاؤں اتنے میں اس نے کال کی اور کہنے لگا ویڈیو کال پر آؤ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا اور وہ مجھے کہنے لگا فیس بک کی فلان آئیڈی کو اوپن کرو میں نے کال کارٹ کر آئیڈی اوپن کی تو میری جیسے جان نکل گئی وہاں پروفائل میں اس نے میری وہ ایڈیٹنگ والے تصویر لگائی ہوئی تھی میں نے فارڈن اسے کال کی اور کہا تمہیں واسطہ ہے یہ تصویر ڈلیٹ کر دو تم جو کہو گے میں وہ کروں گی مگر اس طرح میری عزت نلام مت کرو اس نے میری تصویر ڈلیٹ کی اور ویڈیو کال کر دی میں نے کال پک کی اور خموش بیٹھی دیکھتی رہی وہ کہنے لگا اپنا دھپٹہ ہٹاؤ یہ سنتے ہی میں نے کال کھار دی اور رونے لگ گئی کہ کیسے بھائی بن کر وہ میری عزت نلام کر رہا تھا وہ مجھے میسی پر دھمکی دے رہا تھا کہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم کسی کو مو دکھانے کے کابل نہیں رہو گی رات کو میں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میری عزت بچالے اے میرے اللہ میری اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے اچانک میرے بڑے بھائی جو کمرے کے دروازے سے گزر رہے تھے میری آواز سن کر اندر آئے اور کہنے لگے کون ہے وہ میں نے ساری بات بھائی کو بتا دی بھائی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں سارا معاملہ سنبھال لیتا ہوں یہ کہہ کر بھائی گھر سے باہر چلے گئے مجھے نہیں پتا بھائی نے کیا کیا لیکن اس دن کے بعد اس کا نہ کبھی مجھے کوئی میسیج آیا اور نہ کبھی کوئی باکال